ناظرین آج عدلیہ کی جانب سے دو اہم ترین خبریں آپ کو سننے میں ملیں جس میں ایک میں سابقہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو کلین چٹ دے دی گی اس کیس میں جو کہ انہوں نے بھرے جلسے میں میڈم زیبا صاحبہ کا نام پکار کر ان کو دھمکایا تھا نہ صرف دھمکی دی تھی بلکہ ان کے حوالے سے بہت سارے ایسے الفاظ کہے جو کہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لیا اور از خود نوٹس لینے کے بعد پھر آپ نے وہ سارا سلسل دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب اس جو میڈم زیبا صاحبہ تھی ان کی عدالت میں بھی گئے اور وہاں پر ان سے معافی مانگی اس کے بعد آج یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو وہ نوٹس واپس لے لیا گیا اور عمران خان صاحب کو بقیدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹیں معافی دے دی جبکہ کل چھوٹی والے دن عدالت کو بقیدہ کھول کر ان کو زمانت دی گئی اسی کیس میں جو کہ جائز زیبا کے حوالے سے ان کے اوپر ایف آئی آر درج تھی جبکہ دوسری بڑی خبر آج جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر ان کا جو پاسپورٹ تین سال سے لاہور ہائی کورٹ کے پاس بطور امانتن پڑا ہوا تھا وہ ان کو آج لٹا دیا گیا اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو پاسپورٹ تھا یہ صرف اور صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ کہیں مریم نواز شریف صاحبہ باہر کے ملک میں ٹریول نہ کر سکیں اور ایک وہ اس طرح کا کردار تھا کہ یہ جس طرح مریم نواز جلسے کر رہی تھی اور پورے ملک میں انہوں نے ایک مومنٹ کا آغاز کر دیا تھا تو اس چیز کو انہوں نے نہ صرف بیلنس کرنے کے لیے بلکہ مریم نواز کو پریشلائز کرنے کے لیے وہ پاسپورٹ اپنی عدالت نے اپنے پاس امانتہ رکھا ہوتا آج اس کو واپس کر دیا گیا ہے ناظرین اصل سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ ہماری اب سیکھ چکی ہے یا یہ صرف اور صرف بیلنسنگ ایکٹ کیے جا رہے ہیں کہ ایک ریلیف ان کو دے دیا جاتا ہے ایک ریلیف ان کو دے دیا جاتا ہے جبکہ اصل صورتحال اس کے برکس ہے اس وقت ہمارا ملک یہ جو کرائیسس ایکنومیکل کرائیسس لے لیں سیاسی کرائیسس لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں آپ اس ملک میں اس وقت جو زبون حالی کا ہمارا ملک شکار ہے اس سارے عمل کے پیچھے عدلیہ کا ہی ہاتھ ہے ناظرین ہر زی شعور یہ جانتا ہے کہ عدلیہ نے ایسے فیصلے کیے جس سے ہم اس حال تک پہنچے کہ آج ہمارا ملک جو ہے پلکل انتہائی گراوٹ کی پستیوں کا شکار ہے اور کوئی بھی کوئی بھی چیز اس کو اٹھانے کے لئے کارگر ثابت نہیں ہو رہی آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی اس آگڈار کا یہ کہنا تھا کہ میں ڈالر کو دو سور روپے سے نیچے کر کے دکھاؤں گا ناظرین یہ بہت بڑا ٹاسک ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں اپنا پیٹرول کی پرائسز کو اور نیچے لے کے آتے ہیں اس جو انفلیشن یہ جو مہنگائی کا اس وقت زور ہمارے ملک میں عام عمام کو سینہ پڑ رہا ہے اگر وہ نیچے لے کے آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک میں کہوں گا کہ اجوبہ ہوگا یہ بہت بڑا میریکل ہوگا جس کی پھر جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے لیکن جس طرح سے اس ملک کو پچھلے چار سالوں میں چلایا گیا ہے شاید اس کی ماضی قریب یا ماضی بہید میں اس کی مثال نہ ملے ہم بڑی مشکل سے جو ایک ڈیفالٹ کرنے کی جو ایک لائن تھی بلکل اس کے قریب سے ہو کر واپس ہٹے ہیں اور اللہ کرے ہمارا ملک جو ہے اب ایک سیدھی نگر پر چلے میں اصل بات کی طرف آوں گا ناظرین کے عدلیہ سب سے بڑی ذمہ داری کسی بھی ملک کی اگر آپ یہ لے لیں کہ اس کے ایکنومکل لے لیں آپ اس کی سیاست لے لیں آپ اس کا جو نظام انصاف ہوتا ہے ملک کا وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گوڈ کعب بیڈ کعب کھیلا جاتا ہے ایک فیصلہ ان کے حق میں دیا جا رہا ہے لیکن قانون اور انصاف کو کسی بھی صورت میں خاطر میں نہیں لائے جا رہا آپ یہ دیکھیں کہ یہی توہین عدالت کا معاملہ تھا اور مسلم لیگ نون کے تین لوگوں کو جنہوں نے بقاعدہ معافی مانگی بقاعدہ ہر طرح کی پیشکش کی لیکن ان کو پانچ سال ناہل کر دیا گیا آپ یہ دیکھیں نہ صرف ناہل کیا گیا بلکہ نحال آشبی کو تو بقاعدہ طور پر ایک مہینہ جیل میں بھی رکھا گیا مریم نواز کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ان کا پاسپورٹ رکھا گیا بلکہ ان کو بھی جیل میں بند کیا گیا اور بغیر کسی آپ یہ دیکھیں کہ وہی کیسز جن کی بنا پر مریم نواز کو نواز شیف کو جیل میں رکھا گیا تھا آج اسلام آباد اسی ہائی کورٹ نے جو عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہی ہے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو کلین چٹ دے دی اور ان کا کہنا تھا کہ اس کیس میں کسی طرح سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مریم نواز گلٹی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مریم نواز کے ساتھ نواز شیف کبھی اس میں دور دور تک کوئی نشان نہیں آپ پھر یہ دیکھیں کہ اس کا اس کا ذمہ دار کون ہے ناظرین اس کا ذمہ دار لازمی طور پر پھر عمران خان صاحب ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے شریف خاندان کو یا نواز شیف فیملی کو مکمل طور پر پریشلائز کیا جائے ان کو نیچے لگایا جائے پھر یہ انصاف میرے خیال کے مطابق ایسا بیلنسنگ ایکٹ بھی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہونا چاہیے آج آج اگر عدلیہ کو میں کہتا ہوں اب بھی اب بھی وقت ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ دوبارہ جو پرانے فیصلے کیے جا چکے ہیں جو نواز شیف کے خلاف گئے نواز شیف کو ناہل کیا گیا نواز شیف کے اتنی بڑی بڑی سزائیں سنائے گی تو میرے خیال میں عدالت کو آگے آ کر یہ پکیدہ اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے پیچھے تھے جو طاقتور ادارے طاقتور لوگ ان کو بھی سامنے آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اگر غلطی کا اعتراف کریں گے تو میرے خیال میں قوم کی نظر میں اس کی ویلیو بڑے گی جس طرح سے عمران خان صاحب بار بار ہر جلسے میں للکار للکار کر کہہ رہے ہیں چوڑ ڈاکو اور نواز شیف کے بارے میں نواز شیف پیپلز پارٹی کے حوالے سے نون لی کے حوالے سے جس طرح وہ ببانگے دہل کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کا موجب یہی وہ فیصلے ہیں جو غلط فیصلے تھے جو کہ عدالت آج قرار دے چکی ہے کہ یہ فیصلے بالکل غلط تھے اور ان فیصلوں کے پیچھے کوئی چیز کوئی ثبوت نہیں تھا اگر ثبوت نہیں تھا اگر مریم نواز کو اگر باعزت بری کر دیا گیا تو یہ جو چار سال سے پانچ سال سے آپ ان کو چور چور ڈاکو ڈاکو کی گردانہ راپ رہے ہو تو پھر اس سب کا ذمہ دار کون اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو جلسوں میں عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ اندر فراہم کیا گیا کہ وہ اپنی جو اپوننٹس ہیں سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو نہ صرف رگے دیں بلکہ اس حد تک ان کو گھندا کریں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست کو چمکائیں اور آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک مقبولیت ان کی میرے خیال میں کوئی شک و شبہ سے بالکل بالاتر ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ اس وقت ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بولتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ اندر فراہم کیا گیا وہ لوجک فراہم کی گئی جس کی بنا پر وہ ہمارے ملک میں حکومت کر سکے ملک کے عوام کے دلوں پر حکومت کر سکے آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ناظرین یہی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک وہ سلطان رہی ٹائپ سٹائل جو ہے وہ سب کو پسند آتا ہے وہ جتنا جو بدماش ہوتا ہے وہ جتنا لچہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نظر میں اتنا ہی انچہ ہوتا ہے تو یہ بدقسمتی ہمارے ملک کے معاشرے کی ہم اپنے معاشرے کو اس حد تک لے کر آ چکے ہیں کہ اس وقت میرے خیال میں کوئی بھی اس کی گراوٹ جو ہے کوئی میرے خیال میں بہت بڑا کوئی ایسا میرکل ہوگا اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے جس طرح سے ہماری اخلاقیات کو جس طرح ہماری معاشیات کو ہر چیز کو تباہو برباد کیا گیا ہے بہت مشکل ہے کہ قوم اب اس کے اوپر دوبارہ سے ریورس ہو اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو لیکن ناظرین اس سب کے پیچھے بھی طاقتور لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس سال تک پہنچانے میں نہیں کی جائے دوبارہ ان کے اوپر جو ہے دوبارہ ان کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ تمام کے تمام فیسٹے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو پاور ملانے کے لیے اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے کیے گئے تھے اور ان کو پاور ملانے کے لیے کیے گئے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ ہمارے یہاں پر اپنی غلطی ماننے کا رجحان بالکل زیرو پرسنٹ ہے ہاں انصاف واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات اب جب ان کے پاس کوئی کسی قسم کا لوجک نہیں بچا تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شیف بھی اسی طرح یہ ان کے سزائے بھی کال ادم ہو جائیں گی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اگر ثبوت ہوتا تو انہیں بیٹے سے تنخواہ لینے پر نہ اہل نہ کیا جاتا ناظرین لیکن یہ پچھلے پانچ سال میں چور چور ڈکو ڈکو کا صرف اور صرف عمران خان کو اندھن صرف اس لیے پروائیڈ کیا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ آگے بڑھ کر عوام کے دلوں پر راج کریں آج بھی وقت ہے کہ اگر عدلیہ راہ راست پر آجائے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ صحیح فیصلے کرنے لگ پڑیں تو ہمارے ملک کی قایہ پلٹ سکتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی بہت ابھی لبا سفر تیہ کرنا باقی ہے اگلے بھی لوگ تو صرف دارمی جو توجہ کو دیجئے جو پاکستان زندہ بھائے